بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماریوب صاحب نے تو تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کر لیا ہے میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سترہ یا اٹھارہ کو یہ ایمنمنٹ لے کے آ رہے ہیں مجھے کل سپیکر صاحب نے اپرور کیا تھا اس نے کہا کہ ہماری آج کومیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو میں صرف عقوبت جو اس وقت جو ایک فاشس رویہ رکھی ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کانوسازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ کانوسازی کیلئے ایمن ایس کو خریدیں یا دبائیں جو مرحب صاحب نے نام لی یعنی یہ تقریباً ہر ایمنے وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ ہمارے خیبر پختنخواہ کے ایمنے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے ہمیں پیسو کی لالچ بھی دی جا رہی ہے اور تقریباً بیس بیس کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور بلسچی کے آفر بھی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانونسازی کا کون سا طریقہ ہے اور اس قانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردر سے سے کر رہے ہیں اس کے لیجٹیمیسی کیا ہوگی یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں آپ جانی طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں آپ جو ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں آپ کو عوام نے منڈیٹ نہیں دیا اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کی نمائندی ہیں جو پارم پیٹھالیس سے ملتخب ہوئے ہیں اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ تاریخ اس کو یاد رکھیں گے میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کے قانون سازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دیا نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی امینے نہیں ٹوٹے گئے انشاءاللہ ہم ان کا برپور مقابلہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے آہ کنسٹوٹیوچنل رائٹس جو ہے جو ایک سیویڈین کی رائٹس ہے جو ہیومن رائٹس ہے اس کو متاثر کرے گی یا جو ہے نا ججوں کی اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملہ ججوں کی ٹرانسپیر ہو یا جو ہے نا کنسٹوٹیوچنل کورٹ ہو اور کورٹ جو نبی ایسا کے اس میں بھی من پسند ہو رو وزیراعظم جو ہے نا اس میں افائنڈنگ اتھاریٹیو ہو ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار اس سیویشنز کو اعتماد میں لیا جائے تمام جو ہماری لیگل پیٹنڈیٹی ہے اس کو جو اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسود آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے تو میں یہ اس وقت حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع پیچھے ہیں ہوں گے تو یہ آپ کے غلط پہمی ہے ہم ڈٹ کے کرے ہیں ہم برپور کرے ہیں ہماری جدوجیہد ہے ہم کوئی ملٹنڈ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بندوق ہے ہم پرامل جدوجیہد کر سکتے ہیں اور پرامل جدوجیہد کرتے رہیں گے دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اس دن ہوا یا خبر پخترخواہ میں جو پی ٹی ایم کے اوپر جو نے کریک ڈاؤن ہوا اس کی برپور منظمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح جو جرگہ ہوا مجھے ابھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگی میں کیا فیصلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ کیونکہ میرے پاس اپ ڈیٹس نہیں ہے لیکن اس کے سب کہ پشتو کی روایت میں جرگوں کا بہت بہت اثر حیثیت ہوتی ہے بہت بہت اثر کردارہ ہوتا ہے اس جرگی کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا اگر یہ چار لوگ بچارے جو ہے نئے شہید ہوئے اور اس کو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے تو عقوبت وفاقی عقوبت سے ہمارا مطالبہ کہ آپ زور سے تباہ بندوق سے معاملات نہ توے کریں نگسیویشن سے بات چیت سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہماری صوبی کو کیا بنایا ہماری صوبی میں آپ نے چالیس پچاس سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا ہمارا صوبہ میں اس وقت جو بم دباکوں کی ایک بہت ابھی تک چل رہی ہے ہماری لوگوں یہاں اپریشنز ہوئے لوگ گھر سے بے گھر ہوئے لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئیں نقصانات ہوئیں روزگار ختم ہو گیا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبی کی حقوقیں جو ہمارے جو ہے نا صوفاق کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقائجات ہیں جو ہمارے ٹریٹ پہ خاص کر افغانستان کی اوپر جو اس کو اوپر جو انہیں قطعہ نہیں لگائی گئی ہیں پابندی لگائی گئی ہیں اس کے اور جو ہماری نیچرلی سورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے افغانستان کے ساتھ ٹریٹ کو کھولا جائے ان کی خلاف پروپیگنڈا بن کیا جائے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع دیا جائے اور جتنی ہمارے بقائجات وہ باقے پاس پڑے وہ ادا کی جائے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جو امران خان صاحب کے بارے میں ہمیں خبری مل رہی ہیں ہمیں اس کی اوپر تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ عرب صاحب نے تو کہا کہ اس کی بہن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دیگر جو اس کے لائرز ہیں ان کو امران خان سے امیجیئٹلی ملاقات کا موقع دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دونوں قائدین نے جو باتیں کی انہی کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے جیسے عصد کیسل صاحب نے فرمایا حکومت کا قانون سازی کرنا حق ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس نمبر پورے ہو جس طریقے سے اور یہ حرد کسی کو پتا ہے کہ ان کے حکومت کے نمبر پورے نہیں ہے جس طریقے سے ان نمبروں کو پورا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جو بھونڈے طریقے اپنائے جا رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو زدہ کوپ کیا جا رہا ہے اس پہ عصد کیسل صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے کہ اس قانون سازی کی لیجٹیویسی کیا ہوگی کون تسلیم کرے گا اس قانون کو جب ہر کسی کو پتا ہے کہ ممبرز کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں ان کی فیملیز پر پریشرائز کیا جا رہا ہے ان کی کاروبار کو جو ہے بسمار کیا جا رہا ہے تو یہ قانون سازی نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بنادی کا جتنے حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا آج ہم نے ایک پر امن احتجاج کی کال ملتان اور ساہیوال میں دیوی ہے کل رات سے جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ملتان ساہیوال میں میری اطلاع کے مطابق ایک ہزار سے زائد ایک رات کے اندر ایک ہزار سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ارسٹ کیا گیا ہے ان کے اوپر پرچے دیئے گئے ہیں اور آج ملتان کی جیلیں بھر گئی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان سے اب انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا آج انہوں نے نکل کر پر امن احتجاج کرنا تھا اسی طریقے سے دیگر شہروں میں بھی ایسے ہو رہا ہے تو جب آپ ہمارے بنیادی حقوق سلب کریں گے جب آپ ہمارے بیسک رائٹ سلب کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی زد و کوپ کر کے ہم نے ہم نے اپنا نمبر کاؤنٹ پورا کر لیا ہم نے اپنی اپنی لیجسلیشن پوری کر لی اس لیجسلیشن کی کوئی وقت نہیں ہوگی اسی طریقے سے کل یہاں پر کھڑے ہو کے عمر ایوب صاحب نے ہم سب نے مطالبہ کیا تھا کہ پی ٹی ایم کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے ان کو اڈریس کرنا چاہیے اور جرگہ جو ہے وہ خیبر پختون خا کی ایک قدیمی روایت ہے اور اس جرگے کے کو ملوز خاطر لاتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے پورے ہوئے ہمیں خوشی ہے کہ یہ جرگہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ علی امین صاحب کے پاس آئی وہ کیپی گورنمنٹ کے پاس آئی انہوں نے ہوش کے ناخون لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اس قسم کی فیشس حکومت کے جو ہجکنڈے ہیں یہ نہیں ہوں گے تاکہ یہ ملک اور قوم جو ہے کسی بہتری کی طرف جا سکے آخری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ہم نے مطالبہ کیا پوری جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میس ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کا کھانا ان کو نہیں دیا جا رہا اور چھے تاریخ سے اب تک ان کو ان کے سیل سے باہر اگر نہیں نکلنے دیا تو یہ ان کے بھی بنادی حقوق کی خلاف ورزی ہے عمران خان صاحب کی فیملی کو ان کی لیگل ٹیم کو اور کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہے قائد ہیں ان کی جو پولٹیکل ٹیم ہے ان کو ان کو ملنے کی جادہ دی جانی چاہیے مقروم صاحب کے بارے میں بتا دی میرے والد مقروم شاہ عمود قریشی صاحب مجھے اطلاع ملی کہ تھوڑی سے ان کی طبیعت ناساز تھی ہم نے ریکویسٹ کیوئی ہے کوٹ کے ذریعے کہ ان کا پروپر میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے ان کو ابھی تک میڈیکل چیک اپ نہیں مل رہا تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں ستر سال کی عمر ہے ان کی تو ان کے بھی یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے یہ جیل مینیول کے تحت ان کے حقوق میں شامل ہے کہ میڈیکل چیک اپ ہو تو ان کو ان کی میڈیکل سیرویسز بھی ملنی چاہیے یہاں پہ میں ایک سیکنٹ یہاں پہ میں پشاور ہائی کورٹ کا ہمیشہ انہوں نے حق اور ساج کا ساتھ دی ہے میں اپنے کولیگز کی طرف سے پوری خیبر پختل خوار جتنے ان لوگ ہیں ان کی طرف سے ہائی کورٹ کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور ساج کا ساتھ دی ہے ستر یہ بتائیں کہ یہ بریسل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو آپ کے سیاسی کمینٹی اور آپ کے پارٹی کے جو وہ ہے نظریہ اس کے اقلاع دی ہے دیکھیں اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی ٹائم ٹو ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہے چودہ تاریس تو کر دیا ہے پھر ہمارا اگلا لائے حمل یہ ہو سکتا ہے شاید ہم پوری بلک میں احتجاج کی کال دے پرسل صاحب نے پرسل صاحب نے پارٹی کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے وہ ٹرمپ کرتا ہے ساری چلی پوری بردی